بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی اگرد مند میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے یہ میرے ایک سبسکرائبر نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی تو ان کی ریکویسٹ پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سوزوکی آلٹو کے پلک کو کھولیں گے اور ان کو ساف کریں گے جو پلک کھولے کا طریقہ ہے وہ تمام گاڑیوں کے لئے تقریباً سیم ہیں تو صرف آپ کی جو ساکٹ ہوتی ہے وہ کسی گاڑی کو دوسرے نمبر کی لگتی ہے اور کسی کو دوسرے نمبر کی مختلف نمبر کی ساکٹ رکھتی ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیں ہم اس کا بونٹ کھولتے ہیں اور بونٹ کھولتے ہیں تو یہ جو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو سوزوکی آلٹو ہے یہ والا موڈل یہ فور سلینڈر گاڑی کیا ہے اور اس کے اندر چار پلک آتے ہیں اور اس کے جو پلک کھولنے کا طریقہ وہ یہ ہے سب سے پہلے ہم یہ جو بمپر کے کلپس لگے میں ان کو ریموو کریں گے اور جو ہمارا بمپر ہے اس کو ہم کھول کر سائٹ پہ کر دیں گے یہ کلپس ہوتے ہیں بمپر کے ان کو کھولیں گے اور سامنے سے ہمارا جو ایکسس ہے وہ آسانی سے ہو جائے گا پھر ہم پلک نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارا جو بمپر ہے وہ ریموو ہو چکا گیا اور بمپر کو ہم نے سائٹ پہ کر دیا ہے اور ہمارے پاس بلکل سامنے ہی ہمارے پلک نظر آ رہے ہیں اور اس کو چار وائرز جا رہی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فور سلنڈر گا رہی ہے تو اس کے اندر چار وائرز جا رہی ہیں اور یہ چوتھی وائر یہ جا رہی ہے اس کی ہیڈ کے اندر اور یہ دیکھیں تو یہ اس کا ڈسٹریبیوٹر لگا ہے جو کرنٹ آگے فرام کرتا ہے اور یہ جو اس کے ڈسٹریبیوٹر ہے اس کے اوپر میں آپ کو دکھا دوں تو نمبرنگ ہوئی ہوتی ہے ون، ٹو، تھری، فور جس طرح کے فور سلنڈر ہے تو فور ہوئی ہوگی اگر تھری سلنڈر گاڑی ہے تو تھری تک ہی ہوئی ہوگی یہ دیکھیں یہ اس ڈسٹریبیوٹر کے اپ کے اوپر ون لکھا ہوئے یہ تھری لکھا ہوئے اور یہ جو ساتھ والی ہے اس کے ون کے یہ ٹو ہے اور اس سے پیچھے والی فور ہے تو یہ کچھ ہی ڈسٹریبیوٹر کے اپ کے اوپر نمبرنگ لکھے ہوتی ہے ہر کسی کے اپ کے اوپر نہیں لکھے ہوتی تو پلک کی تارے اتارنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس کی فائرنگ آرڈر چینج کر دیں گے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح وہ وائرز اتارنی ہے تاکہ وہ وائرز مکس اپ نہ ہو جائیں یہ دیکھیں ایک وائر اتاریں گے ہم اور پھر اس کو ہم نکال کر یہ دیکھیں یہ فرس سیننڈر کی میں نے وائر نکال لی ہے اور اب ہم اسے کپرے کی مطلب سے صاف کریں گے یہ دیکھیں یہ ماسکنگ ٹیپ ہے ہمارے پاس اور یہ آپ کو کسی بھی سٹیشنری کی دکان سے مل سکتی ہے تھوڑی سی ہم ماسکنگ ٹیپ لیں گے اور اس وائر کے اوپر اس طرح ریپ کر دیں گے یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح کر کے اور پھر مارکر کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر نمبرنگ لکھ دینی ہے جس سیننڈر کی وائر آپ اتاریں گے اسی وقت آپ نے اس طرح کرنا ہے اور اس کے اوپر نمبرنگ لکھ دینی ہے جس طرح یہ میں نے ون والی اتاری تھی تو میں نے ون لکھ دیا اب تمام وائر کے ساتھ ایک ایک کر کے اتاری جائیں گے اور تمام کے ساتھ بھی اسی طرح کریں گے ٹیپ کر کے ان کے اوپر نمبرنگ لکھ دیں گے اس طرح ہماری جو وائر ہیں وہ مکس اپ بھی نہیں ہوں گی اور ہمیں جو سٹارٹنگ کا ایشو وہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وائر اتارتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ کونسی وائر کدھر جا رہی تھی تو اس طرح آپ جو فائرنگ آرڈر ہے تو وہ مس کر بیٹھتے ہیں اور آپ کی گاڑی صحیح سٹارٹ نہیں ہوتی یہ دیکھیں دوستو ہم نے یہ تمام وائرس کے پر نمبرنگ کر لیا اور اب ہم انہیں سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے پلگ کی طرف اور ان کو کھولتے ہیں یہ ہمارے پلگ لگے ہوئے اس کے نیچے یہ دیکھیں سامنے سے میں اس لئے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اب امپر کھول لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے پلگ کھولنے میں یہ دیکھ سکتے ہیں چار پلگ لگے ہوئے اور یہ چاروں اب ہم کھولیں گے اگر جس بندے نے ریپلیس کرنے وہ ریپلیس کر لیں میں ان کو ریپلیس نہیں کروں گا جو پلگ ہیں وہ بلکل صحیح چل رہے ہیں میں ان کو کلین کروں گا اور واپس فٹ کر دوں گا یہ دیکھیں دوستو تو اس کے پلگ کھولنے کے لیے آپ کے پاس 21 نمبر کی ساکٹ ہونی چاہیے یا اگر آپ کے پاس پلگ پانا بھی ہے تو وہ بھی صحیح ہے لیکن میں پاس ساکٹ تھی تو میں اس کی مدد سے اس کو کھول رہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پہلا پلگ لوز ہو چکا ہے اور اب ہم اسے کھول رہیں دوستو دو تو پلگ آپ کے کھول جائیں گے ہسانی سے لیکن جو تیسرا اور چوتھا پلگ ہے وہ نہیں کھولے گا کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے یہ جو یہ پٹی ہے یہ آ رہی ہے تو اسے کھولنا لازمی ہے اس کو کھولنے کے لیے دو یہ دیکھ سکتے ہیں دس نمبر کے بورڈ لگے ہوئے دو نیچے لینے کھولتے ہیں یہ جو بورنٹ کا لوگ ہوتا ہے جو بورنٹ کو لوگ کرتا ہے اس کے بھی تین بورڈ لگے ہوئے دس نمبر کے ان کو بھی کھولیں گے اور یہ آر نمبر کا یہ بھی بورڈ لگا ہوئے اس کو بھی کھولیں گے یہ بھی پٹی کے اوپڑی لگا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو ہمارا لوگ تھا بورنٹ کا یہ کھول چکا ہوئے اور اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے اور یہ جو سامنے پٹی کا آٹ نمبر کا یہ جو بورڈ لگا ہوئے اس کو کھولیں گے اور اس پٹی کے پیچھے بھی ایک دس نمبر کا بورڈ لگا ہوتا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو بھی کھولیں گے تو یہ پٹی فری ہوگی ورنہ یہ دیکھیں ابھی ایسے فری نہیں ہوئی تو چلیں اس کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بورڈ کی بتا رہا تھا یہاں لگا ہوتا ہے اس کو کھولیں گے اور یہ دیکھیں تو اب ہمارے یہ تیسرا پلگ اور یہ چوتھا پلگ اور اب بھی یہ بہت آسانی سے ہمارے جو پلگیں یہ باہر آ جائیں گے تو چلیں انہیں کھولتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چاروں سپار پلگ ہمارے کھول چکے میں اور اب ہم انہیں کلین کریں گے آپ کے سامنے ان کی کنڈیشن ہیں کتنے گھندیویں ہیں یہ اور چلیں انہیں کلین کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو کلین کر لیا ہے میٹل وائر ویس سے کسی بھی آرڈ ویر کی شاپ سے مل سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پلگ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ کس طرح معلوم کریں تو میں آئی بٹن میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا اس پر کلک کریں اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پلگ کتنے پرسنٹ خراب ہیں اور کتنے پرسنٹ ٹھیک ہیں تو ابھی انہیں ہم واپس سلینڈر میں لگاتے ہیں اور ان سب پلگوں کو کستے ہیں یہ دیکھیں اب ہم ان کی جو وائرز ہیں وہ لگائیں گے یہ ایک نمبر کی وائر میں نے لگا دی تھی اب یہ دوسرے نمبر کی وائر لگائیں گے اور جب تک آپ کو ٹک کر کے آواز نہ آئے تب تک آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور جب وہ آواز آیا ہے تو آپ چھوڑ دیں اور جو اس کی ٹیپ ہے یہ اب ہم اتار رہے ہیں جب آپ وائر لگا لیں پھر اتار لیں ٹیپ یہ دیکھیں ہماری وائرز لگ چکی میں اور جو باقی کی چیزیں ہیں بینہ کوئی ٹائم ویس کی وہ واپس لگاتے ہیں جی تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی نے بالکل اچھے تصیل سیلف اٹھایا اور یہ سٹارٹ ہے اور دوبارہ بند کر کے آپ کو دوبارہ چیک کروا دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیا گاڑی نے دوستو اگر آپ اسی طرح اپنے پلگ کو کھول کے ریپلیس کرنا جاتے ہیں اگر اسی طریقے سے کریں تو آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گاڑی ملوں گاڑی